اے ہیچ نیوز خبر دنیا بھر سے حدراباد کے پندرہ اسمبلی حلقوں میں اوٹنگ کی لائیو ویب کاسٹنگ الیکشن کمیشن کے مبسرین کا تخرار پولنگ بوسٹ کی تمام سرگرمیوں پر لائیو نظر الیکشن کمیشن آف انڈیا نے حدراباد زلے کے تین ہزار نو سو چھے آسی پولنگ سٹیشنوں میں آزادانہ و مصفانہ رائے دہی یقینی بنانے کے لیے لائیو ویب کاسٹنگ سے لیس کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ تیس نومبر کو صبح سات بجے سے رائے دہی کے اختتام تک پولنگ سٹیشنوں پر کڑی نظر رکھی جا سکے حدراباد زلے کے پندرہ اسمبلی حلقجات میں لائیو ویب کاسٹنگ کی سہولت فرہم کی جا رہی ہے جس کا مقصد حساس اور امکانی گڑھ بڑھ والے پولنگ سٹیشنوں پر نظر رکھنا ہے کمیشن کے عدداروں نے بتایا کہ پولنگ سٹیشنوں اور اطراف کے علاقوں میں رائے دہی ہندگان کے لیے محفوظ معاول فرہم کرنے کے مقصد سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا نے چیف الیکٹرول آفسر اور ڈسٹک الیکشن آفسر کے اشتراک سے مبسرین کا انتخاب کیا ہے جو رائے دہی کی مکمل طور پر راست نگرانی کریں گے جن اسمبلی حلقجات میں ویب کاسٹنگ کے لیے پولنگ سٹیشنوں کی نشان دہی کی گئی ہے ان میں ملک پیٹ تین سو امبر پیٹ دو سو چھتیس خیرت آباد ٹو فورٹی نین جوبلی ہلس تری ٹونٹی نین سنت نگر ٹو ٹونٹی نین نامپلی ٹو ٹونٹی سیو ان کاروان تری لیون گوشامہل ٹو ٹھٹی فائی چارمینار ون نائنٹی ایٹ چندرہ انگوٹا تری ناٹ فائی یاخدپورا تری ٹھٹی ٹو بہدرپورا ٹو سکسٹی ٹری سگندر آباد ٹو ٹونٹی اور کانٹنمنٹ ٹو ٹھٹی ٹو شامل ہیں حضیداروں کا کہنا ہے کہ ویب کاسٹنگ کے نتیجے میں پولنگ سٹیشنوں کی تمام سرگرمیوں پر نظر رکھی جا سکے گی انٹرنیٹ سے مرتوب ویب کاسٹنگ کے ذریعے کسی بھی ناخشگوار واقعی کی صورت میں فوری کاروائی کی گنجائش رہے گی ڈسٹرک الیکٹرول آفسر رونالڈو روز نے اہدداروں کو ہدایت دی کہ شہر میں تمام وائن شاپس میں سی سی ٹی وی کیامروں کی تناسب عمل میں لائے اور جی ایچ ایم سی ہیڈ آفس میں واقعے کنٹرول روم سے نگرانی کی جائے انہوں نے مختلف محکومت جات کے اہدداروں کے ساتھ جائزے جلاس مناخد کیا بیورو ریپورٹ ایہچے نیوز ایہچے نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں